پی ٹی آئی ترجمان راو فلسن کا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار وائس آف امیرکا کو انٹیویو میں کہا کہ پی ٹی آئی ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے بلا تاخیر باتچیت کا آغاز ہونا چاہیے ہمارے دروازے کھلے ہیں فوج کو سیاست میں نہیں لانا چاہتے سیاسی استحکام کے لیے پی ٹی آئی کا منڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے عدالتی عمل یا نئے انتخابات سے منڈیٹ کی تصحیح کی جائے بائیس اگس کا جلسہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے بعد مؤخر کرنے کا دعویٰ کہا حکومت عدلیہ کو زیر اثر کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی عدلیہ کے حمایت کے بغیر حکومت کھڑی نہیں رہ سکتی آٹھ سپتمبر سے ملک گیر تحریک کا آغاز کر رہے ہیں پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں جلسے ہوں گے چیئرمن پی ٹی آئی بریسرہ گوھر کی مذاکراتی عمل کی تردید کہتے ہیں ہماری سپیکر قومی اسیمبلی سے کسی مذاکرات پر بات نہیں ہوئی کوئی پی ٹی آئی رکنے اسیمبلی لیگی کے عادت یا رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے رابطے میں نہیں پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی یا سینئر کے عادت نے نون لیگ سے نہ کوئی مذاکرات کیے نہ ایسی کوئی خواہش ہے تو ہم اسیمبلی کی کاروائی سے متعلق سپیکر سے مختلف معاملات پر بات چیت ہوتی ہے کوئی آفر دی ہے نہ ہی کوئی فیور مانگی ہے چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی کا سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھنے کا مشورہ کہتے ہیں مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے اختلافات بلا کر متحد ہونے کی ضرورت ہے قومی معاملات پر تحریک انصاف سوید سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کرنے چاہیے وزیراعظم شہباز شریف کو مذاکرات کو لیٹ کرنا چاہیے انہیں چاہیے کہ آگے بڑھیں اور فیصلے کریں آپ کسی لیڈر سے اختلاف کر سکتے ہیں پاکستان سے نہیں پیپلز پارٹی تقسیم کی سیاست نہیں کرتی مولانا فضل الرحمان سے پرانی باپستگی ہے ہم شاہتے ہیں کہ مل کر ملک اور قوم کی خدمت کریں ہمیں باہمی اختلافات بھلا کر عوام کیلئے کام کرنا ہوگا برطانوی اخبار دی گارڈین نے بانی پی ٹائی کو طالبان دوست قرار دی دیا کہا بانی پی ٹائی اکسپورٹ کے اگلے چانسلر کے طور پر بہتری انتخاب ہیں یا نہیں بین القوامی میڈیا نے دھما کا خیر سوال پوچھ لیا دی گارڈین اخبار کے مطابق بانی پی ٹائی نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا کابل سے امریکہ برطانی اور اتحادی افواد کے بعد افغان طالبان کو مبارک بات دی گارڈین کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹائی کی امیدواری اکسپورٹ کی خواتین بشمول حالیہ اور ماضی کی خاتون گریجوئٹس کی توہین ہے بانی نے حراسہ ہونے والی خواتین کو ہی سانحے کا ذمہ دار قرار دیا تھا دی گارڈین نے لیڈی ایلیش انجلینی کو اکسپورٹ یونیورسٹی کے لیے بہترین امیدوار قرار دیا برطانیہ میں مقیم ڈیلی میل نے بانی پی ٹائی کو ڈسگریس سابق وزیراہتم قرار دیا جولائی میں مہنگائی ریکارڈ کم ہوئی افرات زر کی شرعہ گیارہ فیشت پر آگئی موجودہ مام مہنگائی کی شرعہ میں مزید کمی کی پیشگوئی خوش آئندہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ادارہ شماریات کے دادو شبار پر اظہار اتمنان کہا حکومت معاشی اصلاحات کی پالیسی پر گامزن ہے رائٹ سائزنگ کے بھی معاشرت پر مصبت اثرات جلد نمائا ہوں گے پچھ کے بعد موڈیز نے بھی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو اپ گریڈ کیا ہے حکومت کی محنت سے معاشرت اس تحکام کے جانب بڑھ رہی ہے حکومت عوامی مسائل کے حل کے لیے دن رات کام کر رہی ہے وفاق اور پنجاب حکومت نے بجلی سارفین کو بلوں کی مت میں بڑا ریلیف دیا پیٹرولیم مسکرانت کی قیمتوں میں بھی کم ہی کی گئی وفاق میں ساتھ ہزار عہدے سرپلہ سو سکتے ہیں ایک وزارت ختم کرنے کی منظوری دو کو زن کیا جا رہا ہے صرف گریڈ ایک سے سولہ نہیں بلکہ گریڈ بائیس تک عہدے رائٹ سائز کیے جا رہی ہیں ڈاکٹر کیسر بنگالی کی رائے سمجھ بوجھ کے فکتان پر مبنی کرات رائٹ سائزنگ کا ویٹی نے ماہر معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی کے مشاہدات پر ردعمل دے دیا کمیٹی کا کہنا ہے کہ رائٹ سائزنگ کی مشرق کے پہلے مرحلے کے دوران چھے وزارتوں اور اداروں کا جائزہ لیا گیا سیول سرونٹ کانون میں ترمیم کے ساتھ لازمی ریٹائرمنٹ پیکج پر کام کر رہے ہیں یہ پیکج بغیر کسی ریایت یا ترزیر کے تمام ملازمین پر لاغو ہوگا ڈاکٹر کیسر بنگالی نے تین کمیٹیوں سے اسطیفہ دیا تھا گریڈ سترہ سے بائیس تک ملازمین کو بچانے کا الزام آئیت کیا تھا قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر سردار یاد سادی کے زیرے صدارت آج شام پانچ بجی ہوگا بیس نکاتی ایجنڈا جاری وزیر دفاع خواج آسی فاکستان نیوی آرڈیننس 1961 میں ترمیم کا بل اور نائف وزیراعظم عساق ڈار تک شیعہ بل دوہزار چوبیس منظوری کے لیے پیش کریں گے خواج آسیب بھنک کے کنٹرول ان زباتی آتھورٹی کے قیام کا بل بھی منظوری کے لیے پیش کریں گے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنزیب آرٹیکل 177 کے تحت مختلف ریپورٹ سیوان میں پیش کریں گے بلوچستان میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی شمال بلائی بلوچستان میں بارشوں سے تباہی کئی ازلام مواصلاتی رابطے منکتا چمن کلہ سیف اللہ کلہ عبداللہ اور زیارت متاثر کئی کلومیٹر سڑکیں پل اور متعدد گھر بہ گئے کلہ عبداللہ اور سیف اللہ میں سینکڑ افراد بے گھر چمن میں تاریخی شیلہ باغ ٹینل اور سڑک تباہ ریلوں سے ہرنائی پویٹا روڈ پر ٹرافک محتل نصیر آباد جل مکسی اور بولان کے راستے بند ربی کینال میں شغاب سے درجن و دہاب زریاب پی ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں اکتری سفرات جام بہاگ طوفانی بارشوں سے آٹھ سو چھاسٹھ گھر مکمل تباہ ہو گئے تیرہ ہزار آٹھ سو گھروں کو جزوے نقصان پہنچا اور چھاسٹھ کلومیٹر سڑکیں متاثر سات پل مکمل منہدین جبکہ اکتالیس کو جزوے نقصان پہنچا ملک میں مونسون کے رنس پیل کی آدھ سے انٹری بارش کا سلسلہ پانچ ستمبر تک جاری رہے گا راولپنڈی اسلامباد سمیت پورٹوہا ریجن لاہور فیصل آباد اور گجرابالہ میں ہلکی بارش متواکے خیبر پختونخوا میں مالاکنڈ ہزار اور پشاور ڈیویجن میں تیز بارش کا امکان کلات کوئٹا پشین کیرسر اور کوہ سلمان ریجن میں بھی بادل برسیں گے شمالی سن میں ہلکے سے درمیانی درجے کی بارش ہوگی اربن فریڈنگ اور ندینالوں میں تگیانی کا خدشہ متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدای کم آمدن والے لوگوں کے لیے اپنی چھت کے خواب کو پورا کریں گے عوام پر مالی بوجھ کام کرنے کے لیے سبسیڈیز دیں گے وزیراعلا مریم نواز کی اخوت کے بانی چیئر بین امجد ساخب سے ملاقات میں گفتگو بڑے شہروں میں سرکاری زمینوں پر چار منزلہ فلیٹس تعمیر کرنے کا بھی اعلان کہا آسان اکساتوہ قرآن دازی کے ذریعے فلیٹس لیے جائیں گے پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیبوں میں تین سے پانچ مرلے تک گھر بنا کر بھی جائیں گے ہر گھر کے لیے دس لاکھ روپے تک سبسیڈیز دیں گے حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں انہیں عوام کے دکھوں کا احساس نہیں ملکہ نظام بیروکریسی چلا رہی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان کا کہنا ہے کہ ہر دور میں آئی پی پیز لگی ہیں سو میگا وارٹ کے پلانٹ کو کاغتوں میں ڈیرھ سو میگا وارٹ دکھایا گیا مہنگی بجلی نے عوام کا خون بھی چوس لیا ہے بچوں کو تعلیم دلوانا مشکل ہو گیا مہنگائی اور بجلی کے بیلوں کا عذاب الگ ہے تعلیمی داروں میں منشیات مل رہی ہیں ہمیں اپنا طرز سیاست بدلنا ہوگا عوامی خدمت کے سوا سیاسی جماعتوں کا کوئی کام نہیں پاکستان بے بنکی باکس کا چوتھا کیس رپورٹ متاثرہ شخص کا تعلق پشابر سے ہے ترجوان بزارت سہت کا کہنا ہے کہ سنتالیس سالہ شہری کو انتیس اگس کو بارڈر ہیلتھ سرویس نے آئیشولیٹ کیا تھا متاثرہ شخص خلیجی ممالک سے آیا پاکستان میں ایک ایسیس کی تعداد شار ہو گئی بنکی پاکس سے بچاؤ کے لیے حکومتی اقدامات جاری بارڈر ہیلتھ سٹاف سٹیننگ میں مصروف اسلام آباد میں آلہ سطح کا اجلاس آج طلب موسیقی موسیقی